بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پہلے خواتین یہ ڈیوٹی سرہنجام نہیں دے رہی تھی جی بلکل دے رہی تھی حرم مکی میں اور اس کے علاوہ حرم مدینہ مچد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مختلف خواتین موجود ہوتی تھی کیونکہ وہاں پہ خواتین بھی جاتی ہیں ان کو مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھ گچ کرتی رہتی تھی اور ان کو مسائل بھی بتاتی تھی لیکن اب انہیں باقاعدہ یونی فارم پینا کر اس طرح مردوں کے بیچ اور پراپر ڈیوٹی سرہنجام دینے کے لیے کھڑا کر دینا یہ سعودی گورنمنٹ کی نئی حکمت عملی ہے کیا یہ اسلامی اقتدار ہے کیا وہاں پہ اسلامی حکومت ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں کیا دوبارہ یہ اسی تاریخ راستے پہ نہیں چل پڑے جہاں سے یہ لوگ نکلے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات دی سعودی عرب کے کچھ روشن خیال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان خواتین کا جو ڈریس ہے یہ کافی کھلا ہے اور یہ کوئی ایسی مایوب بات نہیں ہے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج تو یہ ڈریس تھوڑا سا کھلا ہے لیکن آنے والے وقتوں میں کیا یہ ڈریس کھلا ہی رہے گا کیونکہ سعودی گورنمنٹ ہر روز کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے غیر مناسب ہوتے ہیں سعودی عرب میں زیادہ تر جو بھی خواتین ہیں وہ جس حلیے میں باہر نکلتی ہیں اس میں عبایا کا پہننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایسی خواتین میں ایسی خواتین کو حرم مکی میں لوگ دیکھیں گے تو جو باہر سے لوگ آئیں ہوں گے پہلی دفعہ امرہ کرنے بہت سارے ایسے مسلمان یورپین ممالک میں بھی رہتے ہیں جن کو دین سے لگاؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی جن کو اتنا دین کے بارے میں علم ہوتا ہے جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹائٹ جینز اور اس قسم کا لباس بھی حرم مکی کے اندر شروع ہو جائے جس کو سوچ کے بھی ایک مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا دل کام پھٹا ہے کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی انسان کی فلا صرف اور صرف دین میں ہے نہ کہ روشن خیالی میں روشن خیالی وقتی تو انسان کو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ چمکدار لگتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جب وقت گزرتا ہے تو وہی انسان کی روشن خیالی اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے اور بالکل ایسے ہی ابھی تو سعودی گورنمنٹ نئے سے نئی پالیسیز اور نئے سے نئی چیزیں سامنے لا رہی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی سعودی گورنمنٹ ان تمام چیزوں کی اوپر روئے گی کیونکہ ان کی تمام پالیسی جتنی بھی ہیں زیادہ تر وہ اسلام کے خلاف جا رہی ہیں جیسا کہ ابھی انہوں نے یہ اقدام کیا ہے اور اس سے کچھ عرصہ قبل مدائن میں پروپر شوٹنگ کی گئی اور وہ اس کو اجازت دی گئی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے بلکل قریب تھا تو یہ کیا تمام چیزیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکل نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود بھی سعودی گورنمنٹ روشن خیالی کو سامنے لا رہی ہے اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ایک اور ایسا قدم اٹھایا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کر کے ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ وہ ہماری ویڈیو کل ہمارے پیج کی اوپر اپلوڈ کر دی جائے گی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ